مولانا ابول کلام آداد کی 133 یوم پیدائش کے موقع پر گاندھی وہن میں اخلیتی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے غریب بچوں میں بخص تقسیم کی گئی ہے اس کی لوجک یہ تھی کہ مولانا ابول کلام آداد ہندوستان کے پہلے ایڈیوکیشن منسٹر تھے آپ نے تعلیم کو ترجیح دی دوسری منسٹری نہیں لی آپ نے سونچا کہ ہندوستان کو بچوں کو تعلیم کی ضرورت ہے بلا کوئی مذہب کا خیال رکھے سارے ہندوستان کے بچوں کو ایک سی تعلیم ہونا ہندوستان ترخی کرنا تو بچوں کو تعلیم ہونا ضروری ہے آج ان کی وہ سونچ تھی جو ہندوستان پچھلے پچاس ساٹھ سالوں میں آج یہاں تک ترقی کے دور پر آیا ہے لوگ مل جھول کر رہنا سکے آپس کی تکلیف کو سمجھنا سکے آپس کی تکلیف باٹنا سکے یہ سارے جو چیز تھے نا یہ ہندوستان کے بڑے لوگ جو سونچے تھے ایسے لوگوں کی سونچوں کی سونچ تھی جو ہندوستان آج یہاں پر ہمارے ہم جو ہندوستان میں سوقت ہے وہ ان کی بدولت ہے مگر آج کا ہندوستان آپ دیکھا جائیں گے تو آر ایسے جو ہے تعلیم کوئی برباد کرنا چاہ رہا ہے تعلیم میں ہی جو ہے ڈیفریسنس لانا چاہ رہا ہے بچے کی سونچ شروع سے جو ہے جو ہندوستان جو سیکلرزم کے میں جڑاوا ہے اس کو توڑنا چاہ رہا ہے تو آج اس وقت پھر سے مولانا ابوالکلام آداد کے جیسے لیڈروں کی ضرورت ہے جوالان لہروں جیسے لیڈروں کی ضرورت ہے اس مول کو پکڑ کے آگے دنوں میں ترقی کے راہ پر لگ جانا تو ہم کو ایسے عظیم خیادوں کو سلام کرنا ہوگا اور ایسے عظیم خیادوں کی سونچ پر ہم کو چلنا ہوگا